السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو می چینل آج میں جو ہیئر ماسک بنانے جا رہی ہوں یہ عام طور سے ہمارے سالانس پر پالرز پر ہربل ہیئر ماسک کے نام سے پالر والی ہیں جو یہی یوز کرتی ہیں یہ ماسک جو ہے ہمارے ڈرائی فریزی ہیئر کے لئے بہت زیادہ مفید ہیں جو ہم کالر ہیئر کر لیتے ہیں شروع میں تو وہ بہت شائن کرتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ وہ بہت رف اور ڈلنس ان میں آجاتی ہے تو یہ ماسک ہمارے ہیئر کو سموتھ سلکی شائنی منائے گا اس کے لئے جو ہمیں چیزیں چاہیے وہ سب بہت آسانی سے ہمیں مارکٹ میں آویلیبل ہیں تو ہم چلے دیکھ لیتے ہمیں کون کیا کیا چاہیے سب سے پہلے چاہیے ہمیں یہ لوریز کا ہیئر ماسک ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی یوز کرو آپ گارنیر کا یا لوریل کا جو بھی ہیئر ماسک آپ کے پاس آویلیبل ہے ہمیں چاہیے یہ کوکونٹ آئل میں یہاں پہ پیراشیوٹ کا کوکونٹ آئل یوز کر رہی ہوں اب کوئی سب بھی کوکونٹ آئل یوز کر سکتے ہو ہمیں چاہیے گلیسرین ہمیں چاہیے ویزلین کا ہیئر ٹونک اور بلیک سیڈ آئل ہمارے ہیئر کے لئے ہیئر گروئنگ کے لئے ہمیں چاہیے آلیف آئل کیسٹر آئل اور یہ ہیئر سیرم ہیئر آئل کے نام سے مارکر میں ایزی لئے آویلیبل ہے یہ چاہیے ہمیں ایک سے دو عدد اور ہمیں چاہیے ویزلین یہ اس میں موائسٹرائزر جو ہے بہت زیادہ وافر مقدار میں ہوتے ہیں جو ہمارے بالوں کو سمودھ اور شائنی بنائے گا ہمیں چاہیے مایونیز مایونیز کے بجائے آپ ایک ایک بھی یوز کر سکتے ہو یہ ٹوٹلی اپشنل ہے آپ انڈا چاہت ہو تو انڈا ہی استعمال کر لو مجھ اس کی سمیل اچھے نہیں لگتی تو میں اس کی جگہ یا مایونیز جوز کر رہی ہوں سب سے پہلے ہم یہ ویزلین کا وان ٹی سپون لے لیں گے اگر آپ اپنی ہیئرز کی لنڈھ کے حساب سے اس کو کام اور زیادہ بھی کر سکتے ہو دن ہم اس میں ایڈ کریں گے وان ٹیبل سپون جو ہے مایونیز اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ اس میں کوئی بھی لنڈھ باقی نہ رہیں اور ہماری اپلیکیشن جو ہے وہ سموث ہو جائے اس لئے ہم پہلے ان دونوں کو لیڈا سے مکس کر لیں گے اچھے سے اوکی ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنا ہیئر ماسک ٹی بل سپون آپ اپنی ہیئر لنڈھ کے حساب سے اس کو کم یہ زیادہ بھی کر سکتے ہو اوکی اب ہم اس میں ایڈ کریں گے وان ٹی بل سپون کوکونٹ آئل then ہم اس میں ایڈ کریں گے وان ٹی سپون جو ہے ہمارا ہیئر ٹونک میزلین کا جو ہیئر ٹونک ہے وان ٹی سپون ہی ہم اس میں کیسٹر آئل بھی یوز کریں گے یہ ہمارے ہیئر گروتھ میں بہت ہیلپفل ہے یہ ہیئر کی نشونوں میں ہیئر ہمارے بالوں کو بڑھانے میں بہت زیادہ اس کی مددگار ہے بلیک سید کا بھی ہم ہن ٹی سپون ہی ایڈ کریں گے یہ ہمارے ہیئر فال اس کی پرابلم کو کنٹرول کرتا ہے ہیئر گروتھ کو بڑھاتا ہے اوکی اب ہم اس میں ایڈ کریں گے وان ٹی سپون گلیسرین اوکی اب ہم اس میں ایک ہیئر سیرم ہے اس کو ایڈ کریں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ اس میں کوئی بھی لمس باقی نہ رہیں اور اس کو ہمارے بالوں پر اپلائے کرتا ہے سموٹھلی ایزیلی اپلائے ہو جائے اگر آپ نے کسی دوسرے کے سر پر اپلائے کرنا ہے تو ایزیلی آپ اپلائے کر سکتے ہو کسی برش کی مدد سے یا کارٹن کی مدد سے لیکن اگر اپنے ہیئر پر اپلائے کرنا ہو تو اس کا فال آؤٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور یہ ضائع ہوتا ہے اور میس سب بہت زیادہ ہوتا ہے تو میں اس سے بچنے کے لیے ہمیشہ ایک کنٹینر میں یا بوٹل میں آپ اس کو شفٹ کر لیجئے تاکہ سے آپ کو بالوں میں اپلائے کرتے ہیں تو اپنے بالوں میں اپلائے کرنے کے لیے بہت ہی آسانی رہے گی اس کے اپلائے کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے اپنے بالوں میں اچھے سے کوم کر کے بالوں کو فور یا سکس پارٹ میں ڈیوائیڈ کر کے بری بری سٹرنٹس لے کر آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے تاکہ یہ بالوں کی جڑوں سے لے کر اوپر تک اچھے سے یہ اپلائے ہو جائے اسی طرح ہم اسے پورے سر کے بالوں پر اپلائے کر دیں گے اس کو اپلائے کرنے کے بعد ہم اپنے سر کو کسی بھی شاور کیپ سے یا شاور کیپ سے اچھی طرح ریپ کر کے جو بلوڈ رائے ہے پندرہ دس سے پندرہ منٹ جو ہے بلوڈ رائے کریں گے اگر آپ کے پاس یہ دونوں چیز اگر آپ کے پاس یہ سہولت نہیں ہے تو آپ سمپلی اپنے ٹوول کو گرم پانی میں نیم گرم پانی میں ڈپ کر کے وہ بھی اپنے سر پر ریپ کر سکتے ہو اس کو ہم نے دو سے تین گھنٹے تک سر پر اچھے سے لگا رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ اس کو نورملی ووٹر سے شیمپو سے واش کر سکتے ہیں اور ریزلٹ آپ کو اس کا کافی اچھا ملے گا اگر آپ کو میرا یہ هربل ہیر ماسک پسند آیا ہو تو آپ میری ویڈیو کو ایک تھمز اپ کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگ گا اگر اپنا کچھ پوچھ سکتے ہیں مجھے انسٹرگام پر فولو کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا تو اللہ حافظ ہم اپنے نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں تب تک کے لئے بائی